دلی دل برو کی ہے کہنے کو تو اس کی عمر کے لڑکے دلی کی سڑکوں پر رات کو موٹر بائک دوڑاتے تھے لیکن لکی عرف لکشمان لال اگروال صرف کمرے سے کالج کالج میں پڑھائی اور گرل فرنڈ ڈیمپل کے ساتھ تھوڑا وقت بتانا پھر کالج سے دکان دکان سے جب ہوم ڈیلیوری آئے تو وہاں اور پھر گھر چلا جاتا تھا ہاں کبھی کبھی جب وہ کسی لڑکے کو کھالی سڑک پر موٹر بائک دندناتے ہوئے دیکھتا تو کہتا ایک دن ایک دن اپنا ٹائم بھی آئے گا جب میں چشمہ لگا کر بیٹھوں گا اور پیچھے ڈیمپل کو بیٹھاؤں گا دیکھنا جب وہ میری کمر میں اپنا ہاتھ کسے کی اور میں تیزی سے موٹر سائیکل کو انڈیا گیٹ کے آس پاس دوراؤں گا تو سارے ڈلی کا دل ہم دونوں کو دیکھ کر جلے گا دکان میں رکھا ہوا برنول بھی کام نہیں آئے گا لکھی نے کہا اور اپنے ہاتھ میں برنول کی کریم کو دبا دیا جیسے ہی اس نے کریم کو دبایا اس کریم باہر آ گئی ابے گادے کیا کر رہا ہے وہ کوئی سپنج کی گیند ہے کیا جو اسے دبا رہا ہے دکان کے مالک نے اسے فٹکارتے ہوئے کہا اور اس کے سر پر ایک چپت لگا دی سوری سوری سر سوری سر لکھی نے اپنا سر بچاتے ہوئے کہا وہ غرول باغ میں اس تحت ایک چھوٹی سی میڈیکل سٹور پر کام کرتا تھا اس کی دکان کا نام تھا چمن میڈیکل سٹور اور اس کی اونر کا نام تھا چمن لال لکھی پچھلے پانچ سال سے انہی کی دکان پر کام کر رہا تھا یہاں اس چھوٹی سی شاپ پر کام کرنا اس کی مجھ پوری تھی لائش میں کنگالی کی وجہ سے اسے کالج میں پڑھائی پوری کرنے کے لیے پارٹ ٹائم جوب کرنا تھا اس نے کئی اچھی جگہ اچھی تنخہ کی نوکری ڈھونڈی پر نہیں ملی اور وہ اس میڈیکل سٹور پر ہی اٹک گیا گدھے اب اس کے پیسے کیا طرح باپ بھرے گا کٹے گا اس کا پیسہ بھی تیری تنخہ سے کٹے گا اور ایمار پی سے ڈبل ریٹ میں کٹے گا چمن نے اپنے داتوں کو کچھ مچاتے ہوئے کہا گسے کی وجہ سے اس کی ناک فول گئی تھی اور لکھی کی سانسے اس نے گھبراتے ہوئے اونر سے پوچھا ایمار پی سے ڈبل کیوں سر جی تاکہ اگلی بار سے ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے تو ڈبل بار سوچے چمن نے کہا اور اس کے ہاتھ سے ٹیوب چھین لی اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ لکھی کی کھوپڑی پر ایک اور بار اپنا ہاتھ ساف کر لی لیکن اس سے پہلے ہی دکان کا فون بچنے لگا فون کی گھنٹی بچتے ہی لکھی کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ بھاگتے ہوئے فون اٹھانے کے لیے چلا گیا ہلو جی کرول باک کے بسٹ میڈیکل چمن میڈیکل سٹور سے بول رہا ہوں بتائیے کیا کام تھا یہ لکھی کی پیٹنٹ لائن تھی چاہے کہیں سبھی فون آئے لیکن اسے فون پر بس یہی بولنا تھا جیسے ہی ادھر لکھی نے اپنی بات کہی ادھر سے جواب آیا میں بلومنگ نائٹ اوٹل کے کمرہ نمبر تین سو تین سے بات کر رہا ہوں وہ ایک لڑکے کی آواز تھی اس کی آواز میں کافی بھاریپن اور ایک عجیب سی جلدبازی تھی جیسے ہی لکھی نے وہ آواز سنی پتہ نہیں کیوں اسے وہ آواز جانی بہچانی سے لگی جی سر بتائیں آپ کا کیا آوڈر ہے ہاں تو لکھو ہارٹ پلے کے دو پیکٹ اور ایک پیکٹ ٹیشو لکھی جو کی اپنا پین لے کر کھڑا تھا ہارٹ پلے کا نام سنتے ہی چھچک گیا اصل میں ہارٹ پلے نام کا ایک کنڈو ماتا تھا اور اس لیے اس کا نام سنتے ہی لکھی شرم آ گیا تھا اتنے سال سے بھی میڈیکل کی سٹور پر کام کرنے کے بعد اسے ان چیزوں کا نام سننے میں شرم آ دی تھی ہلو بھائی لکھا کی نہیں لکھا اس آدمی نے فر سے لکھی سے پوچھا جی سر لکھ لیا سر لکھی نے خسیا کر ہستے ہوئے کہا لکھ لیا تو فر لے کر نکل اس لڑکے نے کہا اس کی آواز سن کر نا جانے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا جی سر میں سر لیکن سر بہار تو بارش ہو رہی ہے لکھی نے کہا اس نے دیکھا کہ بہار بہت تیز بارش ہو رہی تھی ان کی دکان کے سامنے پانی بھر گیا تھا اور تیز ہواوں کی وجہ سے چمن میڈیکل سٹور کا بورڈ بھی گر گیا تھا لکھی کو لگ رہا تھا کہ وہ اتنی تیز بارش میں ابھی ایک دم سے تو نہیں نکل پائے گا تو اس نے اس لڑکے کو سمجھاتے ہوئے کہا سر میں آرڈر تو لے آؤں گا پر تھوڑا ٹائم لگ جائے گا بارش تھوڑی تھم جائے اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ آگے بول پاتا فون پر لڑکا بول پڑا تمہارے مالک کو بتائی کہ تم ملوترہ جی کے لڑکے کو منع کر رہا ہو ہاں بتائے بارش ہو رہی ہے اس لئے سارا زمان اچھے سے دھیلی میں پیک کر کے لانا اور لیٹ نہیں ہونا چاہیے سمجھے اس لڑکے نے کہا اور اس سے پہلے کہ لکی آگے کچھ کہا پاتا اس نے فون کار دیا ادھر سے لکی کے دکان کا اونر اسے گھور کر دیکھا جا رہا تھا لکی کے ہاتھ میں پن اور پیپر دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی آرڈر آیا تھا آج ویسے بھی اتنی برسات ہونی کی وجہ سے صبح سے اکہ دکہ گرہاں کی دکان پر آئے تھے ایسے میں اس کی دکان کا مالک ایک بھی آرڈر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا وہ لکی کو دیکھ رہا تھا اور لکی بارش کی اور دیکھ رہا تھا بارش کا بہانہ نہیں چلے گا جانا پڑے گا چمل لال نے کہا میں بہانہ نہیں کر رہا سر تھوڑی بارش دھیمی ہو جائے تو میں چلا جاؤں گا ابھی آپ خود ہی دیکھئے کتنی دیز بارش ہے وہ پتہ نہیں کوئی میسٹر محلوترہ کا کوئی بیٹا کو زیادہ ہی جلدی میں تھا میں سائیکل سے تو پہنچ نہیں پاؤں گا اتنی جلدی لکی نے ان کی اور دیکھتے ہوئے کہا کیا کہا محلوترہ جی کا بیٹا تو میری دکان بند کروائے گا کیا ابھی کیا بھی نکل ان کا آرڈر لے کے وہ ہمارے بہت پرانے کسٹمر ہے چمن نے کہا پر لکی نے کہا ہی تھا کہ چمن بولا ور ور کچھ نہیں تو میری موٹر سائیکل لے جا اس نے گصے میں کہا ارے سرجی دو سو کے آرڈر میں مشکل سے چالیس روپے بچیں گے اس سے تین گونے گا تو پیٹرول ہی لگ جائے گا اور اگر گاڑی راستے میں بند ہو گئی تو الگ سے خرچا لکی نے سمجھاتے ہوئے کہا وہ جاندہ تھا کہ اس کا مالک ان سب باتوں پر دھیان نہیں دینے والا چمن لال بولا کوئی بات نہیں تجا چاہے جو ہو جائے گراہک ناراض نہیں ہونا چاہیے اور ویسے بھی وہ ملوترہ جی کا بیٹا ہے چمن لال نے موٹر سائیکل کی چابھی لکی کی اور جھالتے ہوئے کہا لکی نے چابھی لی اسے دیکھ کر اس کے اندر مکس فیلنگ آ گئی ایک تو وہ بہت خوش ہوا کہ بڑے دنوں بعد بائیک چلانے کو ملے گی پر وہیں دوسری طرف دکھی اس لیے ہوا کہ بائیک ملی بھی تو ایسی تیز بارش میں اگر خراب ہو گئی تو اس کی چپت بھی اس کے سر پر ہی پڑے گی وہ مو لٹکا کر رین کوٹ اور ہیلمٹ بہنتے ہوئے وہاں سے نکل گیا باہر آ کر بائیک کو دیکھا تو لکی نے من میں سوچا چلو ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا کم سے کم بائیک تو چلانے کو مل رہی ہے دراصل لکی اتنے سال کام کرنے کے بعد بھی اپنی لئے ایک موٹر سائیکل نہیں لے پایا تھا لکی کی تنکھا ہی اتنی بھرتھی کہ صرف اس کے کمرے کا کرایا اس کی سائیکل میں ڈالنے والی ہوا کا خرچ بجلی پانی کا بل اور ڈیمپل کے ساتھ مہینے میں ایک دو بار بہار کھانے کا خرچہ ہی نکل پاتا تھا اسے ڈیمپل کے کہی بات اکثر یاد آ دی تھی لکی اگر اگلے دو مہینے میں تُنہیں بائیک نہیں کھری دی نا تو میں تیرے سے بریک اپ کر لوں گی دیکھنا اصل میں ڈیمپل کو لکی کے ساتھ بائیک پر گھومنے کی بڑی تمنہ تھی لکی کی اس اجار زندگی میں ایک وہی تو تھی جس کے لئے زندہ رہنے کو اس کا جی چاہتا تھا جب بھی وہ اس سے بائیک کی بات کرتی تو لکی ڈیمپل کی اس بات کو ہس کر ٹال دیتا تھا وہ اپنے من میں اس بات کو اچھے سے جانتا تھا کہ ڈیمپل اس سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ اس سے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں اس سے گھلے ملے تھے جیسے بادل برسات میں گھل جاتی ہے لکی کو ڈیمپل بہت پسند تھی اور وہ اس کیلئے دنیا جہاں کی خوشیاں خرید کر لا دینا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ ایک دن وہ ڈیمپل کو پلین میں بیٹھائے لیکن اس کے یہ سب خواب اس کم تنخواہ کی نوکری کی وجہ سے کبھی پورے نہیں ہونے والے تھے پر آج اس کے پاس ایک موقع تھا وہ ڈیمپل کو اپنے ساتھ اس بارش میں راج پت کھوانا چاہتا تھا وہ اسے دلی دکھانا چاہتا تھا چمنلال کو دینے کے لئے اس نے پہلے سے ہی بہانہ سوچ رکھا تھا بس جلدی سے وہ یہ ڈیلیوری دے کر سیدھے ڈیمپل کے پاس ہی جانے والا تھا اس نے ہوتل بلومنگ نائٹ کے بہار موٹر بائک پارک کی اور سیدھے ہوتل کے اندر چلا گیا لیکن یہ ریسپشن پر پہنچ کر نمستے کرتے ہوئے ریسپشنسٹ کو بولا جی میں چمند میڈیکل سٹور سے آیا ہوں روم نمبر تین سو تین کا آرڈر تھا سر ریسپشن پر کھڑا آدمی اس کے ہاتھ میں کالی تھیلی کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس میں گیا تھا اور وہ مند ہی مند مسکاتے ہوئے بولا تھرڈ فور پر ہے لفٹ سے چلے جاؤ رین کو ٹھین ہی اتار دینا جیسا اس آدمی نے کہا لیکن نے ٹھیک بسا ہی کیا اور لفٹ میں چڑھنے کے کچھ ہی دیر بعد وہ تیسرے مالے پر پہنچ گیا تھا وہ روم نمبر تین سو تین کے باہر پہنچا اور اس نے دور بل بجائی جیسا ہی دروازہ کھلا لکی نے تھیلی آگے بڑھاتے ہوئے کہا نوستے میں چون میڈیکل سٹور سے لکی یہ آپ کا اس سے پہلے کی لکی آگے کچھ کہہ پاتا اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تھی اس نے اپنے سامنے جو دیکھا اس کے بعد اسے ایسا لگا کہ بند چھت کے نیچے بھی اس کے اوپر آسمان سے آ کر ایک زوردار بجلی گر گئی تھی اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ اس کی گرل فرینڈ ڈمپل ہی تھی اس نے ایک پرپل کلر کا نائٹ کاؤن پہن رکھا تھا اس کے کالے گھنے بال گھیلے تھے اور اس نے انہیں اپنے کندے پر فیالا رکھا تھا اس کی خوشبو سے یہ چیز صاف پتا چل رہی تھی کہ وہ ابھی ابھی نہا کر آئی تھی ڈمپل تم یہاں کیا کر رہی ہو لکی کو اپنی آنکھوں پر وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا اس نے دو بار اپنی پل کے چھپکا کر دیکھا لیکن دونوں بار ہی اسے اپنے سامنے ڈمپل ہی نظر آئی تم یہاں کیا میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہو لکی ڈمپل نے الٹاوسی کے اوپر پلٹ وار کرتے ہوئے کہا لکی کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی اسے امید نہیں تھی کہ لکی یہاں آ جائے گا اس نے نہ تو صبح سے اسے فون کیا تھا اور نہ ہی اس کے میسیز کا کوئی جواب دیا تھا وہ اپنے من میں سوچ کر بیٹھی تھی کہ وہ اگلے دن خود ہی اس سے مل کر بول دے گی کہ اس کی طبیعت خراب تھی ڈمپل بھی کیا ہو گیا کس سے بات کر رہی ہو اچانک سے ایک گبرو جوان سا لڑکا دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا اس نے بنیان پہن رکھی تھی لکی اسے پہچان گیا تھا سالے راہل کے بچے تری حمد کیسے ہوئی میری ڈمپل کو ہاتھ لگانے کی لکی نے جیسے ہی راہل کو دیکھا ریڈنا چاہتا تھا جس کی کوئی حد سیما نہیں تھی لکی جس کالج میں پڑھتا تھا راہل اور ڈمپل بھی اسی میں پڑھتے تھے اور وہ کالج راہل کے فادر کا ہی تھا ڈمپل نے راہل کے پتا کی ایک کمپنی میں جوب پگٹ لی تھی اور راہل اس پر بہت لائن مارتا تھا لکی نے ایک دو بار ڈمپل کو اس سے دور رہنے کے لیے بھی کہا لیکن ڈمپل نے اسے یہ کہہ کر ڈال دیا تھا کہ وہ صرف اچھے دوست تھے آج بھی اس سے پہلے کی وہ آگے بڑھتا ڈمپل ان دونوں کے بیچ آ گئی رک جاؤ ڈمپل نے گسے میں کہا اور لکی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا لکی لمبی سانسے لے رہا تھا اور کچھ ہی سانسوں کے بعد اس کا گسہ شاند ہو گیا اب ڈمپل کے پاس بھی چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے اس نے لکی سے کہا لکی آج سے تمہارا اور میرا بریک اپ بریک اپ؟ لکی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی لکی کو اس کی باتوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا اس نے ڈمپل کی اور دیکھا اور بولا ڈمپل ہم پچھلے ایک سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور تم ہو کی مجھ سے بریک اپ کرنا چاہتی ہو ارے میں تو تمہارے لیے نئی بائک لینے والا تھا چل رہنے دے آج ہی یاد آئیے تجھے بائک کی ارے تیرے باس مجھے باہر گھومانے کیلئے کھلانے پلانے کیلئے پیسے تو ہے نہیں تو کہاں سے لے گا بائک اور اگر لے بھی لے گا تو اس میں پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا تیری آٹھ ہزار روپے مہینے کی نوکری اس میں ہو گئے یہ سب لوگ ہستے ہیں میرے اوپر جب میں سروجنی میں تیرے ساتھ گھومتی ہوں میں ایسی لائف نہیں جینا چاہتی لگی میں تیری طرح گریب نہیں رہنا چاہتی تُو نے مجھے فسایا تھا اُلو بنایا تھا تُو نے مجھے اس لئے میں نے راہل سے میچ اپ کر لیا ہے آج سی یہی میرا بوائی فرینڈ ہے ڈمپل نے گزے میں کہا اچھا تو بیبی یہ ہے تمہارا وہ بیکار سا ایکس بوائی فرینڈ راہل نے پوچھا اور ڈمپل کے بگل میں آ کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے لکی کے ہاتھ سے تھیلی اٹھائی اور اس میں سے ہارڈ پلے کا پیکٹ نکال کر اسے چڑھانے کے لیے اسے ہوا میں لہرانے لگا باپرے اس سے بدقسمت انسان اس دنیا میں اور کون ہوگا راہل نے اس کی ٹانگ کھیشتے ہوئے کہا لکی کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا اس نے گزے سے ڈمپل کیوں دیکھا اور اپنی ہاتھوں کی مٹھی بھیج لی پھر وہ وہاں سے نکل گیا اب پیسے تو لے جا سب کچھ فریحی میں دیتا جائے گا کیا راہل نے زور سے ٹھاہا کے لگاتے ہوئے کہا لیکن لکی بنا اس کی بات سنتے ہی نکل گیا اس کے دماغ میں ڈمپل کے کہے شبد کونج رہے تھے اس نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ ڈمپل اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی کر سکتی تھی جس انسان کے لیے وہ اتنا کچھ کرنا چاہ رہا تھا اسے اس کی کوئی قدر ہی نہیں تھی لکی اتنا ہتاش ہو گیا تھا کہ بری طرح سے رونے لگا اس بار وہ لفٹ سے نہیں بلکہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور ایک ایک سیڑھی اترنے کے ساتھ اس کی آنسو آنکھوں سے چھلکتے جا رہے تھے جب اس کی آواز سن کر کچھ لوگ اپنی کمرے سے باہر آئے تو لکی نے ترنت اپنے آنسو پوچھے اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا اسے زندگی میں پہلی بار پیار ہوا تھا اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہ صرف اس کا پیار بلکہ اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی تھی لکی جیسے ہی باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ باہر اندھیرہ ہو گیا تھا آسمان میں تیز بجلی کڑکی اور بارش جو تھمی تھی اکائیک پھر سے چھما چھم پرسنے لگی یہ دیکھ لکی کے تھمے ہوئے آنسو ایک بار پھر سے چھلک گئے اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا لیکن اسے اس بات کی خوشی بھی ہو رہی تھی آخر آج اسے ڈمپل کا اصلی چہرہ نظر آ گیا تھا وہ تو اس کے ساتھ گھر بسانے کی سوچ رہا تھا لیکن اچھا ہوا کہ اس نے پہلے ہی اس کا گھر برباد ہونے سے بچا لیا لکی کو دکھ تو بہت ہو رہا تھا پر اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ اسے آگے چل کر یہی دکھ اسے خوشی دینے والا تھا لیکن ایک چیز تھی جو لکی کو پریشان کر رہی تھی وہ تھی اس کی مالی حالت اس کی جیب اتنی تنگ تھی کہ اسے فٹی ہوئی جیب کی پینٹ پہن کر گھومنا پڑتا تھا کبھی کبھی تو لکی صرف روٹی کھا کر دن کٹ لیتا تھا وہ کب سے کوشش کر رہا تھا کہ کوئی اچھا کام پکڑ سکے لیکن اسے کوئی کام دینے کو راضی نہیں تھا اس نے ٹوٹے ہوئے دل کو دلاسہ دیتے ہوئے من میں سوچا کہ ڈمپل پر خرچ ہونے والے پیسے بچ جانے سے شاید اس کے حالت سدھر جائیں گے پر پھر بھی وہ رات و رات رئیس نہیں ہو جانے والا تھا اس نے اوپر آسمان کی اور دیکھا اور زور سے چلایا اگر اتنا ہی ان لکی بنانا تھا تو پھر نام لکی کیوں رکھا بھگوان وہ جتنی زور سے چلا سکتا تھا اتنی زور سے چلایا اس کی آواز سے آس پاس کھڑے لوگ ایک بار تو ڈر گئے تھے لکی اوپر ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے آنسو بارش کے پانی کے ساتھ مل گئے تھے جیسے ہی وہ فوٹ کر رونے کو تھا تب ہی اس کے فون پر ایک میسیج آیا جیسے ہی لکی نے اپنا فون نکال کر اور اس میسیج کو پڑھنا شروع کیا اس کی تو آنکھیں ہی جمک گئی اچانک اس کے آنسو ہسی میں بدل گئے اور وہ زور زور سے وہیں سڑک پر ناچنے لگا اس میسیج میں لکھا تھا پریوار کی ریسرچ اور پریوار کے نرنے کے حساب سے اگروال پریوار کا وارث لکشمن لال اگروال ورف لکی نے گریبی ابھیاز کی پریشا کو پاس کر لیا ہے اور آج سے ہی وہ اس زمین اور اس جائدات کا مالک ہو جائے گا جو پریوار نے اس کے نام کر رکھی تھی یہ ایک ایسا میسیج تھا آخر کون تھا لکی کیا تھی اس کی اصلیت اور وہ کیسے رات و رات ہی ان لکی سے لکی ہو گیا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے انسٹا ملینیر سلف